باوازِ بلند صلوات بارے دیگر باوازِ بلند صلوات اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سب سے پہلے تو میری طرف سے فارش کے رہنے والوں کو آرش پہ بیٹھنا مبارک ہو ماحول آپ تمام موالیان کے سامنے ہیں ہزار ہاں درزہ بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے ہزار ہاں درزہ بہتر پڑھنے والوں کو میرے بات پڑھنا ہے میری بوڈی لینگویج نہیں آپ کو بتا دی ہوگا کہ میں تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے بس یہ کاروانے میں دھتر واندھوان رہے گا اور نوکرییں ہوتی رہیں گی یکم شاوان سے مولا علی شہم سے بادشاہ کے گھر میں خوشیوں کا آغاز ہو چکا ہے زیادہ نہیں پڑھنا پڑھنا مجھے تھوڑا ہے بس اس میں میرے ساتھ آن کیجئے گا اجازت لے کے پیر اکیل سے جناب فرحان علی بارس صاحب ہے ایک مشکل بات دعا فرمائیے گا سینئر بیٹھے ہیں اسلامی مہینوں میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شابان اس ماہ شابان یہ واحد مہینہ ہے شابان کے مہینے میں مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے دروازے پہ خوشی کوئی نہیں ہے مولا علی شہم صاحب آج صاحب کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے گھر میں خوشی نہیں ہے سلام پڑھتے ہیں اسی بھی سلام کرتے ہیں ہاتھ نہیں مارنا جان نہیں لگانی بخ خدا بخ خدا آج کی رات کی قسم میری تنگیں ہیں میرا وزن برداشت نہیں کر رہی میں نے کل رات تین بجے اور کورنگی کراچی میں ممبر چھوڑا ہے یہ بھائی فنان نے اور میں نے کل کراچی انچولی میں اور اورنگی میں ہم نے اکٹھے پروگرام پڑھے ہیں کورنگی میں اور وہاں سے چلتے چلتے مالک ان کے بھی سفر بے خطر فرمائیں مجھے ان کی تھکاوٹ کے بھی اندازہ ہے اکیل شاہ جی سارے تھکے میں یہ معذرت کے ساتھ جملوں کا وزن کرنا اور میں جا رہا ہوں تقریباً ڈیڑھ سال پہلے سرزمین لکھنو میں جو سے گیہ وارہ یدب کہا جاتا ہے ایک مشاعرہ ہوا تھا اردو زبان کا سب سے بڑا مشاعرہ ہوا تھا جس میں کچھ نہیں تو تین سو سے زائد شوران حصہ لیا تھا فرام بھائی یہ مشاعرہ لگتار پانچ راتیں چلتا تین سو شوران پی رکیل سے معذرت میں ڈر رہوں آپ کے سامنے شعر پڑتے ہیں بہت بڑا دروازہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ججز نے چھے مہینے کی محنت کی اور ساڑھے سات سو شعر علیدہ کر دیئے کہ ان میں سے ایک شعر بھی کم کریں گے تو وہ غصب ہو جائے گا مصرے کا وزن کرنا یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھنا چار شابان کا آغاز ہو چکا ہے جو طرح مصرہ سرزمین لکھنو نے دیا تھا کہ سارے شورائس پہ شعر لکھیں وہ مصرہ یہ تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے زمانے والے علی کی مثال ساڑھے سات سو شعروں میں سے صرف سات شعر نکالی ہے ان میں سے بھی پانچ پڑھ کے آپ کو سلام کر رہے ہیں مصرہ زمانے والے علی کی فرہان بھائی تیسری بات ہی کوئی نہیں ہے جو بندہ نہیں بولتا یا تو اس نے کچھ نہیں کھایا یا اس نے ضرورت سے زیادہ تیسری بات ہی نہیں ہے مشاعرہ شروع ہوتا ہے نیر جنال پوری تشریف لاتے ہیں اور پہلی شامی اس مطلع پہ مشاعرہ سمیٹ کے لے جاتے ہیں اس بندہ نے خدا کی قسم انتہا کر دی چکری میرا وطن پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے وہ فقیر آیا اس نے آتے ساتھ پہلا مصرہ کہا نماز بولی نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہیں حسین بات سارے توفیق جی نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے نوکر مہمان چھوٹا بھائی حسین کا ذاکر وہ آخری بندے تک جو سے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے باقیوں کی اپنی مرضی نیر جلالپوری نے پہلی شام پہلا شاعر پہلا مطلع مشاعرہ سمیٹ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے جو میں قربان ہوں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جو نے حسین بات سارے خیرات دی ہے کوشش کرو ملکے بولے سخیلال کلندر نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہوں جنہیں کروڑ فشد یقین انا کہ گھر کا چولہ حسین کی چوتی کے صدقے میں جلتا ہے یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے عمر منقبت گوئی کا نازت ترین مصر ہے بابا جی بھائی فرحان حسین بولے تیری زندگی پڑھا بلال کازمی صاحب پڑھا دیں گے بلال کازمی فرماتے ہیں وہ روح بھوکیں گے شیخ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے جسے میرا جملہ سمجھ آگیا کوشش کرو ملکے بولو سخیلہ لکلندر نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے فرحان بھائی نے کہو مصرے کا مجھ حکم کر دیا میں آپ کی بات جناب پڑھن تو بات سونڈ لیں نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے مصرہ ہے وہ روح بھوکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم میں مجبور ہوں جناب فرحان صاحب کا حکم ہے میں ٹال نہیں سکتا کہ مصرہ مجھے پڑھنے آپ نے تکلیف یہ کرنی ہے کہ وہ مصرہ بڑا قیمتی ہے مجھے اس مصرے تک جانے کے لیے ایک سٹیپ چاہیے وہ مصرہ میں پڑھ لوں اگر اس پہ قیمت ہو گئی مجھے نہیں دیکھنا ہی در دے وہ جمان بتانے جو چھپ ہے بابا جی دیکھئے گا شعر کیسے موجزے کی حد کو چھو رہے حسین بولے تیری زندگی پڑھا دیں گے وہ بندہ کہتے ہیں حسین بولے تیری زندگی پڑھا دیں گے اور بابا کریں گے قیامت ابھی علی اسگر بابا کریں گے قیامت بھائی فرحان یہ حکم نہیں کرنا تھا یہ بندہ بتائی گا جو چھپے بابا کریں گے قیامت ابھی علی اسگر وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرہ دیں گے وہ بندہ جیشن میں آئے ہی نہیں جس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا ملکے بولو سخیلہ لکلندہ نماز بولی تبرک پھر پڑھوں میں وقت بچائیں آگے چلتے ہیں نماز بولی تبرک میں مجھ کو نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی ایک اور میں سنے پڑھا ہوں نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی چطرالی کیا ہے میرا براہت چاہوے حسین بولے تیری زندگی بڑا ہاتھ ہے اتنا بڑا مصرہ ہے اتنا بڑا بات میں اتنا وزن ہے کہ دھیمی آواز میں بھائی جن کروں تو لکھا ہے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے آج کی رات کی قسم یہ میرے اندر خمار قائم ہے کل رات انچولی پتہ نہیں کتنا مجمع تھا پورا کراچی پون پہ اٹھ کے بول رہا تھا اللہ کرے میں تجھے مصرہ سمجھا سکوں حسین بولے تیری زندگی نہیں کہایا وہ جوان چشن میں جس نے بات سن کے سمجھ کے ذائع کی وہ لفظوں کا ہی قاتل ہے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے پپا کریں گے قیامت ابھی درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے ملکے بولو سخیلہ ملکے بولو با خدا ایتنی ہمت نہیں جتنی میں سکت کر رہا نہیں 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 پلیز سر میرے کیا کسورے وہ تو ان نہیں پڑھن دے رہے چھیک کیا را کمن کر مالیا نصیب کا کیا جل گیا سور حرم سوکا پسینہ جنت کی ہوا سے عباس کہتا نہیں صبح کا ملکے بولو سخیلہ 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 تو میرا تعلق ہی دوئی نہیں بھائی جانی یہاں پہ جانے یہ داد آپ کی داد میں سے کٹھوٹی ہوگی جو آپ کو زیادہ ملی وہ میرے حصہ کی ہوگی مصرہ میں آپ کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں درے بطول کے مجھے دیکھ درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم پھوا دیں گے اور بھائی جان کا حکم ہے مصرہ کا وزن کرنا شہادتوں کی زلائخہ نظر اتارے گی حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے شہادتوں کی زلائخہ ملکے 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 نعرہ شہادتوں کی زلائخہ نظر اتارے گی حسین جون کو یوسف حسین جون کو یوسف ابھی دس ہاں دس لاکھ میں آگے آلیک 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 بیٹا دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی عباس نے فرمایا کوفیوں شامیوں تم ہم سے لڑنے آئے تم ہم سے ہائے ہائے پتہ نہیں مجمع کیا فیصلہ کرے بابا جی مصرہ آپ کی نظر کر رہا ہوں عباس نے فرمایا ہم سے یہ دیئے دیکھو اب ایک کو یاد نہ دو یار داد میں کوئی مہم نہ دے ہو با میں جو برو برو مردی تھوڑی آ پر گلدہ وزن تک کرو عباس میدان میں آئے اب منظر کیا دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کے علی بیٹے نے لفظ ہے غزال غزال کہتے ہیں ہرن کو عباس اب رجز بڑھنے ہیں فرماتے ہیں ہم سے لڑنے آئے ہو شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ہدھ کھولو سب تو پہلے تھا ہدھ کھولو ایک لفظ ہے قطراتِ انفیال کسی بڑے گناہ کے بعد کسی بڑے گناہ کے بعد بھائی جان کسی بڑے گناہ کے بعد جو ماتھے پہ پسوینہ آئے نہ ان پسوینے کی قطروں کو کہتے ہیں قطراتِ انفیال کسی بڑے گناہ کے بعد جو پسوینہ آئے اسے کہتے ہیں ار کے انفیال مولا باز تعرف کروارے ہیں فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال فرمایا شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کوسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال کوسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال یہ بندوے ہاتھوں کی ناج رکھنا کوسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال میری حیثیت نہیں میری بشاعت نہیں مجھ سے کروڑ درجہ بہتر پڑھنے والے لوگ برس اور ممبر موجود ہیں میں جنابِ اکیل محسن نکوی صاحب کے ڈر میں پڑھوں مجھے مولا کی قسم جملہ جملہ بولنے سے پہلے میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں آج کل کے شوراہ کو قبلہ پڑھتا ہی نہیں ہوں غلام مصفی عمدانی امیر تکیمیر درد آتش غالب وہ سعودہ وہ کیسے کیسے شوراہ انیز دبیر داگ جگر فراق ساہر فیض قاسم ناصر قازمی صاحب جنابِ محسن نکوی صاحب جون ایلیہ پہ آگے یہ سلسلہ تمام ہوتا ہے میں یا ساتذہ کو پڑھتا ہوں یا پچھلی صدی کے کلاسیکل شوراہ کو پڑھتا ہوں خدا کی قسم بلال قازمی صاحب نے مصرہ لکھ کے قیامت تک کے چہرے پہ تماشا مار دیا میرے مولا عباس نے کہا کیا فرمایا شیرِ خدا کے شیر کہا ہے اور کہا غزال سلا جائے وہ بندہ جسے عباس نہیں سننا آتا یار نادر علی کہا یہ کہا حرف پائے مال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال فرمایا قوسر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال شرم نہیں آتی ہم سے لڑنے آئے ہو یہ بات یاد رکھ لو کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے آخری بات جنگل میں لڑنے آئے ہو تم ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم آخری ایک منٹ اس سے زیادہ میں ممبر پہ نہیں ہو آخری ایک منٹ جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی دس مہورمک سٹیجری کربلا کا میدان آخری جناب ایک منٹ ہے زحمت میں نے تمام کر دی مولا حسین شہنشہ بادسہ نے حکم دیا شبہ آشور کو اب باس جاؤ یہ شبہ آشور ہے جا کر ان نو لاکھ توفیوں شامیوں سے کلام کرو میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہتی ہے اپنے اشل نامی گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گیا امول بنین کا لال ہر مضمون اپنی مرضی سے سننا مولا عباس اپنی مرضی سے نہیں سننا یہ ٹوپک کچھ چیزیں ڈیزارف کرتے ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں فرمایا جاؤ جا کے ان سے کلام کرو اپنے اشل نامی گھوڑے کی زین سن ناٹا جملہ پھینکوں گا چہرے دیکھوں گا کتنوں کو سمجھائیں گے جاؤ جا کے ان سے کلام کرو اپنے اشل نامی گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گئے میرے مولا بابا جی گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گئے چلتے چلتے آگئے نو لاکھ کوفی اور شامیوں کے سامنے نو لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اب باس نے ایک دستے کے سامنے کے کھڑے ہو گئے یمین سے یسار تک انہیں دیکھ رہا اس کے بعد ایک جملہ کہا تاریخ کہتی ہے اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا علی کا علی بیٹا پھر ایک جملہ کا بڑے آرام سے جملہ پھینک رہوں اور یہیں سلام کر کے جاروں خدا کی قسم بابا جی وہ ایک جملہ کہہ کے نہ جنگ اپنے نام کرنی جملہ کچھ عجیف بھائی فرحان کھڑا ہو گیا پورا انچولی با خدا آپ تو بڑے لوگے مجھے یاد ہی نہیں میں نے کتنی بار رات کو کراچی آپ کے شہر یہ جملہ کہا ہے اللہ کرے اب آپ کے ہوتے ہوئے میرا علاقہ مجھے اتنی دعا دے دے اب باس گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو گئے فرمایا کوفیوں شامیوں میں غازی اپنے کریم حسین کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی اور محلت دینے کے لیے آیا ہوں میں غازی اپنے کریم حسین کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی اور محلت دینے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں محلت دینے آیا ہوں یہ جملے کہے یہ دستہ چیر کے ایک بدبخت آگے آیا وہ اتنا آگے آیا اتنا آگیایا کہ اس کا گھوڑے کا مو اشل کے گھوڑے کے مو سے جا تکرایا اس نے کہا عباس ہمیں دھمکیاں بعد میں دینا عباس ایک بار ہماری کتار پہ غور کر عباس ایک بار ہماری تعداد پہ غور کر عباس ایک بار ہمیں گن عباس ہماری تعداد تو دیکھ عباس ہم میں اتنی طاقت ہے ہم تجھے یہاں سے واپس جانا جانے دے ہم میں اتنی طاقت ہے آخری ایک جملہ اور میں جا رہا ہوں بدنصیب ہے وہ بندہ جو الفاظ کا قاتل ہے عباس دھمکی بعد میں دینا عباس پہلے ہماری کتار دیکھ عباس کہے تو ہم تجھے یہاں سے واپس لجانے دے جملہ کہہ کے قیامت تک کے مو توڑ دیئے پھر پھر پھار صدا لگائی علی کے علی بیٹے نے نو لاکھ پر دو مدنوں میں تھر تھری بیادہ ہو گئی عباس ہم تجھے یہاں سے واپس لجانے دے پھر پھر پھار صدا لگائی عباس نے فرمایا کیا کہا تُو نے تم لوگ مجھے واپس نہیں جانے دوگے فرمایا میرا نام ہے عباس اور تم کون ہوتے ہیں مجھے واپس جانے سے روکنے والے فرمایا میں علی کا علی بیٹوں میں غازی اگر چاہوں نہ تو تم نو لاکھ کو جہنم پہنچانے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی مجھے صرف آخری بات میں کر رہا ہوں مجھے صرف جنازے کی میرے بندوں ہاتھوں کی ناج رکھنا میرے بندوں نہ کرنا مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو کہ آج غازی کی مجبوری ہے کیونکہ غازی پر تم نو لاکھ حرامیوں کا جنازہ پڑنا ہی حرام ہو گیا ملکے نعرہ حدری